مجھے لگڑی کے بارے پہ کیا ہے ہم جانا رہا ہے تو ہم ابھی سے شریف ہو رہے ہیں بلکل مجھے لگڑی ہوں اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حضرانہ سیب اور آپ دیکھ رہے ہیں بریڈیڈ شو اور میرے ساتھ آسین بھائی موجود ہیں آج کا شو بہت ڈیفرنٹ ہونے والا ہے کیونکہ پاکستان کی بہت ہی فیمس پرسنیلٹی جیکب ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان کی موڈلز میک اپ آٹسٹ ہیں اور کافی فیمس سیلیبرٹیز کا اور کافی اس فیلڈ میں نالج رکھتے ہیں اور آپ کو کافی مزہ آنے والا ہے ویڈیو میں ویڈیو کا آپ نے ہنٹ تک ضرور دیکھنا ہے ان کی سارا جرنی ان سے پوچھیں گے ان کی سٹرگل ان کی لائف اور اگر کوئی آپ میں سے میک اپ آٹسٹ بننا چاہتا ہے کوئی شوٹ یا برینڈ سے رلیٹر جتی انفرمیشن ہے وہ آپ کو دیں گے اور میرے ساتھ آپ کو پتہ ہے آسیم بھائی موجود ہے تو ویڈیو کلاس کی ہونے والی ہے اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر کر دینا ہے میں آسیم بھائی کو کہتا ہوں کہ آگے آپ کو بتائیں کہ ویڈیو میں کیا انٹرسنگ ہونے والا ہے جی اسلام علیکم جی ویلکم ٹو برینڈڈ شو آپ کو بتا دیں آج کے اس شو میں آپ کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے کیونکہ آج شو تھوڑا ڈیفرنٹ ہونے والا ہے اور اس میں آج انہیں کی ایک رول جو آپ کو بھی بتا دیا اناؤنس کر دیا کہ جیک اپ ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان کے ساتھ ان کی موڈلز آئی ہیں یہاں پر اور اس کے ساتھ ایک اور ایسا رول ہے جو کہ ابھی آپ کو بتائیں گے نہیں وہ انچالا شو کے درمیان میں ہم انٹری جب ہوگی تو انچالا آپ دیکھیں گے بہت ہی مزے گا اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو کس کس کا رول کیسا لگا ہے کیونکہ اگر آپ جیسے ہمیں کمیٹ سیکشن میں بتاتے ہیں گائیڈ کرتے ہیں ہم اسی طرح ہم چیزوں کو امپروف کرتے رہتے ہیں اور چینج کرتے رہتے ہیں اور آج آپ نے ایک اور چیز ہمیں بتانی اور کسٹمر سے ہم پوچھتے ہیں ہر بار کہ بزنس کے لحاظے اور آج بزنس کے لحاظے آپ کو کچھ ڈیفرنٹ ملنے والا ہے کچھ ہٹکے ملنے والا ہے اور گہرائی کی باتیں ملنے والی ہیں اور ابھی تک جنہوں نے ہمارا چینل کو لائک اور سسکرائب نہیں کیا پاس دیئے کہ بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہمیں اپنی آنے والی لیٹس لیٹس ویڈیو آپ کو جگاتی رہیں گی بلاتی رہیں گی اور برینٹڈ شو کو ہمیشہ سے اسی طرح عزت سے نماز دے رہیں اور شو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں آج جیکب سے اور آپ کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے بلکل تو میں ویلکم کرتا ہوں جی جیکب اور ان کی ٹیم کو اور تھوڑا سا پوچھتے ہیں کہ ان کا انٹرو تھوڑا سا یہ آپ کو دے دیں کافی لوگ کہ انہیں پہلے بھی سے بھی جانتے ہوں گے تو بات کرتے ہیں جیکب سے السلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے آپ کا الحمدلہ آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک آپ سنائے ہیں الحمدلہ اچھا تھوڑا اپنا انٹرو دے دیں ہمارے ویوورز کو تاکہ انہیں آئیڈیا ہوجیے جو لوگ ابھی آپ کو نہیں جانتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب یہی ہے کہ میں بارہ سال سے فیلڈ میں ہوں تو میں نے بہت انجوائے کیا اپنی فیلڈ کو اور میں نے بہت میرا خواہ ریاست سے سٹارڈ ہے اور میں نے بہت زیادہ محنت کر کے اس چیز کو سکھا ہے سٹگلنگ کیا ہے اپنی لائف میں شوٹس میں اور آج میرا اپنا سلون ہے اور بہت زیادہ میں نے اپنی لائف میں اس چیز کو انجوائے بھی کیا ہے اور شوٹس میں بہت مزہ آتا ہے جب موڈل سے ساتھ ہم لوگ کام کرتے ہیں پاکستان کی سب سلیبیٹیز کے ساتھ میں نے کام کیا ہوئے اور بہت مزہ آتا ہے اس فیلڈ میں اور جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں وہ ضرور آئیں اس فیلڈ یہ فیلڈ بہت اچھی ہے ایسے لوگوں نے باتیں بنائی ہیں ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بہت اچھی فیلڈ ہے آپ اسے جوائن کریں اور اسے انجوائے کریں اس پوزر کتا ہے اس فیلڈ کے اندر بندے کو ایک اچھا ان کر سکتا ہے اس کو پاکستان میں جیسے آئے ایک اچھی جوب ہونی چاہیے اس کی ارننگ ہونی چاہیے اور پاکستان میں اس فیلڈ کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے یہ بھی ایتیسا کسٹن ہے یہ آپ نے بہت اچھا کہا کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیلڈ میں آکے ایسے ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اگر آپ اچھے ہو آپ کا مائنڈ بلکل اچھا ہے آپ اس چیز کو غلط میں نہیں لے کے جا رہے ہو تو یہ بہت اچھی فیلڈ ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں اس فیلڈ میں آیا تھا مجھے بھی بڑے لوگوں نے کہا یہ نہ کرو اس طرح نہیں کرو لیکن میں جب آیا تو میں نے اسے بہت انجوائے کیا اور یہ بہت اچھا کام ہے اور سب سے اچھی بات اور اس میں بات آئیٹ کریں گے کیونکہ جیکب اب خود بتا رہے ہیں اور ہم کچھ خود سے بھی ہماری جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عوام کہتی ہے کہ ہمیں کلین کلین سیدھے سیدھے جواب ملنے چاہیے ہیں ان کے جو من میں ان کے خیال میں جو سوال ہے آج وہ میں پوچھنا چاہوں گا کیونکہ بات منظر عام پر برینڈڈ شو ہے جو کہ سیدھا کھلنے میں ہر چیز یہاں پر اوپنلی بتائی جاتی ہے ایک ریالیٹی شو ہے جس میں اوپنلی آپ کو سب بتایا جائے گا جیکب آپ نے جب اس فیلڈ میں آپ کی ایج کیا تھی میں فورٹین 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 ایج یعنی کہ بہت یعنی کہ کم ایج میں آپ اس فیلڈ میں آئے ابھی آپ کی ایج کیا ہے ونٹی سیکس یہی کنفرم کرنا تھا اس لیے سوال بجھا کہ ابھی ان کی ایج جھوٹ نہیں بولا کیونکہ ان کو بولا گیا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا کیونکہ ہمارا ریالیٹی شو ہے برینڈل شو پر سب کچھ سچ بتایا جاتا ہے اور ہمیں بتائیں کہ آپ نے جو سٹارٹ ابھی بتایا کہ آپ نے خاور ریا سے سٹارٹ کیا ہے تو آپ کو کتنا ٹائم لگا کیونکہ اگر کوئی سپیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو وہ اپنا مائنڈ بنائے کہ ہمیں کتنا ٹائم لگے گا اس پوائنٹ اس پوزیشن پر آنے کے لیے اس میں یہ ہے کہ اگر میں نے جب خاور ریا سے سٹارٹ لیا تو آپ کو پتہ ہے ان کا تو ماشاءاللہ بہت نام ہے ہمارے پورے ورڈ میں ان کا نام آتا ہے تو ان سے یہی ہے کہ وہ ایک بہت اچھے استاد ہیں اور وہ ان کو طریقہ ہے لوگوں کو ان کی جو ڈانٹ ہے وہ بہت ایک اس ٹائم تو آپ مائنڈ کر جاتے ہیں لیکن وہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہے اس طرح جتنے بھی پروفیشنل موڈلز ہیں انہوں نے ان کی ڈانٹ کھائی اور سب کامیاب ہیں سب ایک اچھے لیول پر پہنچے ہیں انجوائے کرتے ہیں تو اچھا کام کرتے ہیں آپ بھی مطلب کوئی سرفیسید دے رہے ہیں مطلب سکھا رہی ہیں میرے انسٹیٹیوٹ ہے میرا جو سالون ہے اس کے ساتھ ہی میں انسٹیٹیوٹ رکھا ہے جہاں پہ کلائنٹس آتے ہیں سالون کا نام بھی ذرا میرے سالون کا نام تی جے کے نام سے ہے اس طرح نام پہ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں تی جے سالون اور ایم ایم آلم روڈ اور ایک قسٹن یہ بھی کر لیں اور اس میں کتنا ان کو منتھلی یعنی کہ بچا سکتے ہیں یہ ہے کہ اگر آپ ایک پروفیکشنل پرسنٹ سے سیکھتے ہیں تو آپ کا ون لیک سے اوپر ہی یہ چیز چلی جاتی ہے جب آپ کو ایک پروپر کلاسیز بھی جاتی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اس کو بس لگانا ہے اس کے بعد آپ نے ساری زندگی آپ کے پاس پیسے آنے ہی ہے جانے نہیں ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے پیسے کما رہے ہیں اور یہ کتنے ابھی تک ان کے پاس پیسے آ چکے ہیں یہ بہت مشکل سوال ہے کیونکہ ہم گہرائی والے سوال بھی ان سے پوچھیں گے کیونکہ ہماری عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ کیونکہ جیک اپ ابھی کتنی ارننگ کر رہا ہے بتا سکیں گے کوئی تورہ سا ہمیں یہ یہ کہ اس فیلڈ میں آپ جتنا زیادہ آپ کے لیے ہوتا ہے آپ کچھ بنا لیں تو یہ آپ کی زندگی کا سب سے بیست ہے کیونکہ یہ جو فیلڈ ہے نا اس میں ایک بندہ آتا ہے اور دوسرا جاتا ہے یہ ایسی فیلڈ ہے جس طرح ہم موڈلز ہیں ہر بندے کے ایک ٹائم ہوتا ہے تو جب آپ ایک برینڈ بنتے ہو جب آپ ایک جیسے اب میں نے اپنا سالون کیا ہے جب میں نے ایک خواہ ریاض کے ساتھ کام کیا تھا تو چار پانچ سال میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا تھا زندگی میں اور آج میں نے اپنا کیا ہے تو میں اپنی ایک پچانت جیسے پہلے میری ایکٹریس کے میں میں میک اپ کرتا تھا تو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمیں جیک اب چاہیے شوٹ پہ ہم نے ان سے میک اپ نینے تو اس میں یہ اب میں نے اپنا بنایا ہے جس جو لوگ ہوتے ہیں اپنا کچھ کام کرتے ہیں بٹ اپنا جیسی سالون نہیں بناتے ہیں فریلونز کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت پوائنٹ کی بات ہے کہ جب آپ بھروں میں جا کے کام کرتے ہیں تو آپ کی وہ ورث نہیں تو جب آپ اپنا کرتے ہیں تو ہر بندہ کہتا ہے کہ اگر میں نے ظاہریں برائٹز ہوتی ہیں چار چار پانچ مار برائٹز ہوتی ہیں سکون سے بیٹھ کے اپنی سروسیز لے رہی ہوتی ہیں گھروں میں جب جا کے کٹتے ہیں تو وہ لائٹ نہیں ملتی وہ چیزیں نہیں پروائیڈ ہوتی تو یہی ہے کہ میں نے اب اپنا کیا ہے اور میں نے اپنا شکر اللہ کا کہ بہت کچھ میں نے بنایا بھی اپنی زندگی میں جیسے جیسے میں نے اپنا کام میرا نام جس طرح چلتا گیا ہے میں سیونگ بھی کرتا رہا اور کافی حد تک میں نے اپنا آپ یعنی کہ آپ نے بہت کچھ سیف کر چکے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں وہ عائش ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سلون اور کھولنے والے ہیں اسی کے ساتھ بات ختم نہیں ہوتی ہے آپ کو ایک بات جو میں نے اس میں سے پوائنٹ نوٹ کیا ہے کام کوئی بھی ہو اگر انہوں نے ایک بات بولی تھی کہ مجھے بہت مزہ انجوائے کیا یعنی کہ کام کو کر انجوائے منٹ کرتے ہوئے کریں گے کہ جس کام میں دل لگا لیا انجوائے کریں گے تو اس میں آپ کا دل لگے گا تو اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی اور ہوتی بھی ہے نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ جیکب کے ساتھ میرا خیال اور بھی کافی دوست ہوں گے اور بھی کٹھائی انہوں نے شروع کیا ہوگا تو میرا خیال ہے کہ جیکب اگر گروہ کیا ہے انہوں نے آگے بڑے ہیں تو اس میں نیت کا بڑا دارومدار ہوتا ہے اور محنت کی ہے جو محنت کرے گا اور آگے بڑے کا انشاءاللہ نام بھی ہوتا ہے اور ایک اور بات آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے کیونکہ ہمارے جو کسٹمر ہیں ہم ان کو اپنے ہر چیز کے بارے میں بتاتے ہیں اور آپ کے بارے میں بھی ایک ایج کے بارے میں ہمارا فضل چل گیا ہے کہ ابھی 26 ان کے 26 سال ان کی ایج ہے تو جو کہ ہم نے سٹارٹنگ میں پوچھ لی ہے تو اکثر ہوتا ہے ایسا کہ ایج کوئی بھی صحیح بتاتا نہیں ہے تو اس کا ڈیمو ابھی آپ کو دھوڑی در بعد میں موڈلز ہمارے ساتھ بیٹھیں میں ان سے بھی پوچھ کے بتاؤں گا بلکل میں کلاس کی بات یہ ہے کہ جو انفرمیشن انہوں نے دیا جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم اوریجنل شو کر رہے ہیں یہ انفرمیشن اتنی ایدی کہیں سے ملنی نہیں ہے اور ریل ہے اصل انہوں نے جتنا اور میں انہوں کا بہت شکر گزار ہوں انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے سمپل وے میں ہمیں بیشے کتنا بھی یہ بینیفیشن نہ لگ رہا ہو لیکن جو ایک میک اپ آٹیسٹ بننا چاہتا ہے جو لیڈیز ہے یا کچھ گھر کے اندر ہے اس کو یہ ساری انفرمیشن مل رہا ہے اس کے لئے کافی فائد جیک اب ایک سنگل جیک اب نہیں ہے اس کے اندر بہت سے خونر ہیں جیک اب ابھی ایک فرسٹ جو کام کر رہا ہے وہ کہ اپنا میک اپ آٹیسٹ ہے اور اپنا سلون چلا رہا ہے سیکنڈ یہ شوٹ بھی کر رہا ہے موڈلز بڑے 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 کپڑے لیتا ہے اور ان کا شوٹ بھی کرتا ہے پورے سیٹ وائز ان کو پروپرلی ایڈنگ کر کے انہیں کے ویڈیوز اور لانچنگ کر کے دیتا ہے یہ بھی اس کا ایک کام ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو یہ اچھا ہے برینڈ کوئی بھی برینڈ والے ہیں سب ہی شوٹ کرواتے ہیں تو وہ جیک اب کے ساتھ رافتہ کر سکتے ہیں شوٹ کے لحاظ سے آپ کو انشاءاللہ ایسی قوالیٹی ایسی چیزیں دیں گے کیونکہ ان کے پاس ایک جو مائنڈ ہے وہ بہت ہی شارپ ہے اور یہ کچھ ڈیفرنٹ سوچتے ہیں جیسے ہم شوٹ ڈیفرنٹ لے کے آئے ہیں ہم صرف ان کو بتاتے ہیں کہ ہمیں آوڈور شوٹ چاہیے تو آوڈور کا آگے تھیم جو دیتے ہیں وہ بڑا انٹیک دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ نے بس بتانا ہے اور یہ اچھا کام بلکل 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 اور ایک اور آپ کو آج بات بتا دیں کہ جیکب ہم سے اٹیچ جو ہے وہ آج سے نہیں ہے بہت عرصے سے ہے اور ہمارے گھروں میں جتنی آج تک شادیاں ہوئی ہیں جتنی برائیڈلز ان کے میک اپ تھے برائیڈل اور پارٹی ویر سارے جیکب نے ہی کیے گئے ہیں اور آپ میں کہتا ہوں کہ جو موڈلز ہیں ان کا انٹرو کروا دیا جائے بلکل بہت ضروری ہے جیکب کو بہت زیادہ ہم نے ان کے سارا کچھ پوچھا ہے بیچ میں پھر جیکب کی طرف آئیں گے اور اب ہم چلتے ہیں ہماری موڈلز کی طرف اور ان سے تھوڑی گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں جی اسلام علیکم کیا نام آپ کا آئیشہ مس آئیشہ تو یہ ہماری جو موڈل ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نام ہے مس آئیشہ اور آپ کا انسٹاگرام پر اور اگر کوئی اگر ہے تو بتا دیں تاکہ وہ آپ کو دیکھنا چاہیں گے کہ یہ کتنی یعنی یہ پوپلر ہے کہاں کہاں اور وہ تاکہ سرچ کریں گے بالکل جا کے آپ انسٹاگرام کی آئیڈی اپنی بتا دیں انسٹاگرام کی ہے آئیشہ زبیر تو ان کا اگر آپ کام دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی آئیڈی کے اوپر جائیں اور ان کا کام دیکھیں کہ یہ بہت ہی مزے مزے کے شوٹ یہاں پر جیکب کے ساتھ یہ کرتے ہیں اور ان سے ایک اور چیزیں بھی پوچھتے ہیں ابھی جو آپ نے ہمارا ریسرن لیے بھی سوٹ کس برینڈ کا پہنا یہ میں نے پہنا ہے ہانیا منہیل کا ٹھیک ہے اور یہ بہت مجھے میں نے جب اس کو پہنا دیکھتے ساتھی بس میرا دل کیا کہ وہ سی ہونا چاہیے میرے واس اور دوسرا اس کا سٹاف بہت زیادہ کمپٹیبل ہے ایزی گوئنگ ہے جسے کہ آج کل گھر میں ایک دم سے چینج ہوئا ہے موسم لوگوں کو بلکل بھی امید نہیں ہم لوگوں لگا تھا کہ رمضان ہمارے بہت اچھے گزرنگے لیکن اس کے حوالے سے آپ کو بتا لیڈیس کو تو شاپنگ کا بہت پیز ہوتا ہے ہر ایوینٹ پر چائلی ہوتا ہے تو اس کے لیے میرا خیال سے یہ سب سے بیس برینڈ ہے اس کے آپ بیئر کر سکتے سیسرو بھی نہیں ہے کپرا ہلکا بھی ہے سوپ بھی ہے اور بہت مزیق ہے دیکھیں یہ ہوتی ہے quality ابھی ہم نے انسی اتنے سوال پوچھنے تھے لیکن انہوں نے اتنا سوٹ پسند آیا برینڈ اتنا پسند آیا ایکسائٹنٹ میں رک نہیں سنگی اور سارا کچھ بھول دیا انہوں نے تو یہ quality ہوتی ہے برینڈ کی تو ہمارا ہماری پوری کوشش ہوتی ہے عوام کو brand is best quality دی جائے تاکہ جس کی complain نہیں ہونی چاہیے تو اس کا fabrication آپ کو انہوں نے بتایا کہ بہت ہی اچھا ہے حانی امنائل آپ کو بتاتے ہیں ایڈرٹ quality پر جو brand لگاتا ہے وہی fabric ہم use کرتے ہیں printing بہت ہی fine quality میں بہت ہی اچھی quality میں ہے اور آپ یہی بھی بتائیں کہ آپ نے جو ایک جوڑا یہ پہنا ہوا یہ تو آپ کو بھی ہم کھڑے ہو کے بلکل ان کو ریو دکھائیں کہ یہ اس کے کلرز کیسے ہیں اور تھوڑا سا ڈوبٹا بھی شو کر کے دکھائیں کہ یہ ہم نے جتنی تعریفیں کی ہیں اس کابل ہے کے نہیں ہے تو کلرز کیم بہت اچھی ہے جیسے کہ کلر کمبینیشن یہ کلر بہت کام لوگ پہنٹے ہیں بیئر کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو بتائیے لوگ یہ توتہ کلر ہے میں نہیں پاڑا ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا بلکل جی تو تھوڑا پنجابی کا تچایا بڑا مزا ہے کہ توتہ کلر میں نہیں پاڑا اور ہمیشہ ہم بولتے ہیں پٹاکا کلر گرمیوں میں جو کہ ہر ترہاں کسٹمر ہوتا ہے کوئی بولتے ہیں کہ پٹاکا کلر اچھا لگتا ہے کسی کو سوبر کلر اچھا لگتا ہے تو مجھے بھی بتائیں ہمارے پندرہ جوڑے آپ نے شوٹ کی ہیں تو پندرہ جوڑوں میں سے ایک سوٹ آپ نے پہنا ہے کوئر ہماری موڈل ان کی طرف بھی جلیں گے سویب بھائی اور وہ بھی پوچھیں گے سوبر میں بھی اچھے لگتے ہیں اور آپ کے ساتھ کو اچھا اچھا میک اپ ہو تو وہ اچھے لگتے ہیں اور یہ میک اپ کی بات یہ ہستی سامنے ہی میک اپ کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہمیشہ میں اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ نے اگر برینڈ پہننا ہے تو برینڈ پہ کچھ اوور نہیں ہونا چاہیے تو ہی سوٹ پہ کوئی اوور لیس نہیں لگائی گئی برینڈ سیمپل اپنا آپ بتاتا ہے صرف ٹیسل لگے میں اچھی سٹرچنگ ہوئی بھی ہے پائپنگ دی گئی ہے اور یہ آپ کو لک نظر آرہی ہے کہ کیسی رچ لک آرہی ہے سوبر بھی ہے ہی ہی اور دیفرنڈ بھی ہے ستمہ جب میں امید لگ رہی ہوں بلکل جی برینڈ ایک لوکل میں اور برینڈ میں فرق ہوتا ہے اور فرق یہ ہے اور آپ ہم اس کی لانچنگ کے بارے میں اور کچھ بہتا ہے کہ کیسی آپ کچھ دیون پاندرا کے بادرہ ہی 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 کچھ بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے میرا فیورٹ ہے لیکن بہتا ہے چیزیں اچھا جی ہیں بہتا ہے اور ان کی ہوپنگ نیکسٹ ویک شبای ہمارے کسٹما کو بتائیں تھوڑا ہم خیل کر ان کو بتائیں کہ اس کی اس کے لانچنگ پہ آپ نے کہاں آنا ہے اور ان کے جو ڈیزائن ہے پرنٹی کے لحاظ سے کچھ اپنا رویو دنا دے تو بتا رہا ہے جی جی شور ان کی جو اپنی ہے وہ ہے نیکس ویک پہ ٹھیک ہے ایڈریس وغیرہ سب کچھ وہ آپ کو سر کود مینشن کریں گے ٹھیک ہے ان کے پرائزیز بھی بہت اچھے ہیں ٹھیک ہے اور جیسے کہ ستاف آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے پہنا بہت اچھا ہے ستاف بہت کمفٹیبل آپ ایزی کیری کر سکتے ہیں کچھ جو مادرز ہوتی ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ یشو ہوتا ہے تو ان کے لئے بھی سب سے اچھا ہے بہت شکریہ تھانکیو سو مچ آپ تشریف رہتے ہیں اور میں دعوت دوں گا سویے بھائی کو کہ آپ ہمیں نیکس مورڈل کی طرف آپ کچھ ان سے بھی باتیں کریں سب سے پہلے میں نام پوچھتا ہوں اسلام علیکم سب سے پہلے تو اس کا مطلب پوچھ لیتے ہیں رب کی رضا بہت خوبصورت مطلب ہے انچاللہ اور اب آپ کے لئے کمپیٹیشن ٹف کر دیا ہے آئیشہ نے کیونکہ جیتنا کچھ بتا دیا ہے تو آپ کو اب اپنے سوڑ کے بارے میں بتانا ہے آپ نے جو ہے یہ ہانیہ منحل کا ہی بلکل بلکل اوکے تو یہ آپ کو کیسا لگا اور یہ کلر کیوں چوز کیا آپ نے کلر تو ماشاء اللہ بہت اچھا ہے اس نے بہت اٹریک کیا یہ کلر میں نے یہی پہنا اور سٹاپ بھی بہت اچھا ہے ان کا بہت لائٹ سٹاپ ہے بہت مزا ہا رہا ہے کپڑے پہلے میں یہ بہت دیزائنگ کیسے لگیا دیزائنگ بہت اچھی ہے اسپیشلی ان کی پرنٹنگ بہت اچھی ہے اچھا کوئی اوبر پرنٹنگ نہیں ہے سامرس کے ہی ساتھ سے ہے سیزن کے ہی ساتھ سے ماشاء اللہ اچھی ہے کیونکہ یہ کسٹن ضروری ہے کہ دیزائنگ کیونکہ آپ شوٹ کرتے ہیں اور ڈیفرنڈ برینڈز کو لے کر چلتے ہیں تو سیریس ہی اس میں ڈیفرنڈ کیا لگا چلے اس برینڈ میں آپ کو آنی ایڈمن آئے سب سے ہر ڈیفرنڈنگ کی پرنٹنگ ہے بڑی اچھی کسٹنگ کی پرنٹنگ ہے کہ اٹریک کر دیا ہے تو اکے چھیک ہو گیا بہت شکریہ جی آپ کا اور آرسیم بھائی امین خیال لہا ہے آف سلام علیکم بھائی جانب آلہ علیکم بھائی جانب آلہ علیکم بھائی جانب میرا نام برینڈڈ بابو ہے میں مختلف چھوٹے چھوٹے کربار کرنا سے اپنی روزی چلا رہے ہوں آج میں لے گئے ہیں برینڈڈ کٹ پیز سوٹ ہولنگ بروڈی بھائی جانب ہمارے ہی سوٹ لے کر آیا بھائی آئے کہاں سے انٹری کہاں سے کیا ہے سوٹ کہاں سے لے کر آئی تاں بھائی جانب تو ایک دو سوٹ لے لینا ماں وہ بیش دینا تھا میں جی مختلف شو چھ جاں گے میں بہتا ناس دنیا برینڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈا تم نے سے بیچتا ہے ہاں جی میں بیچنا ہے ماں کپنے پیسوں میں دینایا اہا فری دیلے گا جی توانو اہا فری لے گا توانو بھائی 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 بھی مجھے سوال کرنا مجھے جواب تو سی دھو گے کہ ہمیں فری ایک گفت کیتا جائے ہمیں ملیں گے فری نہیں نہیں مجھے کون ملیں گے مجھے کون ملیں گے مجھے کون ملیں گے ہمارے کو گیس آئے گئے تو ان کو انہوں نے سوال جواب کر کے کچھ گفت دینا چاہے انہوں نے ہمارا پچھلا شو دیکھا جس میں نے بزنس شو سٹارٹ کیا تو مجھے ہمارے نے بزنس چلتا مجھے ہمارے میں شو دیکھا میں نے بھائی توارڈا پہلا شو بیکیا میں نے کہا میں نے کہا چلو میری بھی دار روٹی چل چلائیں دی چلائیں دی اپنا اپنے تیلنٹ کی نامیں آئسہ میں ایک چھوٹی جی نہیں چھوٹی جی نہیں چھوٹی جی گیم ہی کرنی گیم ہی کرنا چی میں نے ہمارے توارڈا چلو 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 سوٹ سوٹ شو کریں کچھ میر آئے ہمیں تکھائیں پھر ہم ڈیل بنما لیتے ہیں آپ کی پریٹی روک کا سوٹ ہے پریٹی روک آپ کی لاچ کی ہے پریٹی روک کا جلوہ سوٹ ہے امروڈڈ دو ہزار بائیس کا اور اس کی قیمت ہے چار ہزار تین سو نبی روپے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چار ہزار تین سو نبی روپے سوٹ اگر یہ گیم بین کرتی ہے تو یہ کو گفت دے دیں گے آپ بھائی جاناں 3 of 4 اور اگر یہ خار جاتی ہے اللہ نہ کرے تو آپ کو پانچا ربیا انہوں نے آپ کو دینا ہے اگر پانچا ربیاں پانچا ربیاں چار پنتاڑیسو کا سوٹ ہے آپ کو پانچاڑیس کا لیں نا ڈائیڈائی میں نہیں 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 یہ بھائی آپ نے سے بھائی رہا ہے Ja اللہ مانتر کشل بارکو لے جیتی ہے اگر بھائی سوٹ بڑا جانا ہے بھائی سوٹ بڑا جانا ہے یہاں رکھو جی جانٹس بھی ہے اوہ انہوں نے ایکسائٹیڈ بھی صحیح ہو گیا جی پہلے آپ پہلے اندر کر لیں آپ کے پاس سوال ہے جوال میں یہ کیا دین ہے آپ کے پاس میڈم جی بڑی تیاری سے آئے ہیں بڑی تیاری سے آئے ہیں ان کی طرف دیکھ رکھو ایتھے دوسری یہاں رکھو بڑی تیاری سے آئے ہیں ہمیں بھی دیکھنے آپ نے کہا کہا یہ نکتے ہیں یہ گول دارا ہے یہ پین اٹھائے بغیر تیاری یہ نکتے ہیں یہ تیاری سے کھا دیو یہ ایم برائیڈ سوڈ نکتے لگا ہے یہ پین نہیں اٹھانا گول دارا ہی لگنا چاہیدے ہیں یہ مشکل کام ہے یہ پانسو رو پیار بڑی تیاری بڑی تیاری یہ نکتا ہے یہ گول دارا ہے نہیں 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 آپ اسے ہی طرح دکھائیں اسے کھڑی پر رکھیں اور کامرے کے سامنے بنایاں یہ تیاری اپنے بات نہیں اسے کھڑی پر رکھیں اپنے بات نہیں ایک نکتا ہے آپ نے اس کو رول کرنا ہے اور یہ چیز نہیں آنے چاہیے یعنی کہ نکتا اور گول دائرہ آئے جس میں بغیر پین اٹھائے پہلے ہی مجھے آپ خود کر کے دکھائیں میں اٹھانا چار ہزار پیٹا سوٹ چار ہزار چار ہزار شکل پر کر کے میں اٹھانا یہ ساکتا ہے یہ ساکتا ہے ٹھون ہے یہ کہ ہی ہوسکتا ہے اسے کو ہزار کریں یہ کچھ رکھیں ایسے اسے یہ یہ نہیں ہے نے اسے کارنا کیا یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے راؤنٹ کریں گے اگر تو انہوں نے کر کے دکھا دیا تو یہ آپ کو پانس او دیں گے تو گئی پیروز آئے گا نہیں گئی پیپر فوڑ کیے جو آپ کر رہے تھے بھی کچھ تو سی ہی دار لے دیا نہیں میں کوشی دواب دیا انہوں نے بس کیا کہ ایسے رکھنا ہے اور ایسے کرنا ہے چلے آپ پہنپیر ایک بافی سے ہیں آپ فوڑ کریں آپ فوڑ کر دی پر نہیں فوڑ پا میں نے دیا مرے سال نے قوشنے لیا تو میرے سال آپ کچھ میں اسے ہی اٹھ کر دیا دوارا چلو آپ کو اور سوال کریں یہ بھی بتائیں آپ نے کسی اس کا بہت بھی ہے اسمی لیکن آپ دا کی نام ہے ربائل ماشاءاللہ ربائل نام ہے تو ان کو ایک سوال کرنا چھوٹا جا فنی جا تو سی جواب دے دو دوانو مڑا سوٹ چار ہزار پیا دوانو مل ہوگئی لو جی سوال چھوٹا جا سوال ہے اوہ کڑا بینک ہے اوہ کڑا بینک ہے جا ربائل نہیں دلتا بڑا کونسا بینک ہے جو ربائل نہیں دلتا ورلد بینک ورلد بینک لو جی میں ہار کے لے پاکستان کو پیسے دیتے ہیں کیونکہ سواد پیسے دیتے ہیں یہ کونسا ایسا بینک ہے جو کیش نہیں دیتا بینک ہے اوہ کونسا بینک ہے اوہ 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 بھائی جاگ لننو ہے اوہ تے جت گئے میرے میں سوٹ دیوں ملک ہے کسی نے ہار گئے وہ ملک ہے ملک ہے ملک ہے اوہ ملک ہے لیکن 50 روز چھوٹے جی سواب چھوٹے جی سواب دل ہے ایک سواب ایک سواب جی جے کوب جے کب جے کب ملک ہے ملک ہے جیسے سوال کرلی ہیں تو آپ نے سوال کر لیا ہے جی پلسا بڑا سوال کا باشا ہے اے اسی کیڑی چیز ہے جیڑی تو آدے تو اولاواز باقی سابلوں پریشان کرتی ہے 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 پہلے لکھیں تو پہلے تو گیس تو گرے گیس کرنے پہلے گر گردتا ہے اپ سے سوال کیا گیا ہے سوچو میں تو سوچ ہی نہیں جی جی کٹ لائی جی یہ نہیں سوال نہیں ہوگا یہ نہیں سوال نہیں ہوگا لوگا نے انہوں سوال دے جواد میں ہی آرہا ایک سوٹ میں دے بٹھا لوگا جی پہلا سوال دے انہوں آیا ہے نہیں میں دوسرا پوچھ لینا جی اوہ انہوں آگیا تو یہ اوہ سوٹ جانسے نا نو دے دے اسی کیفٹ ہے ٹھیک ہوگیا لوگا جی ایسا کڑا درخت ہے جی دے وچھ لکڑی نہیں ہمونی ایسا کل درخت ہے ہی نہیں بھائی وہ اگر ہے تو مرے سوال کیا ہے سوال تھے ہے بلکل دوست آپ اچھو ہیں سوچیں تھوڑا سے آہا پوچھ لیں کیونکہ ان کی فیڈل نہیں ہے یہ مجھے لکڑی کے بارے مجھے لکڑی کے بارے مجھے لکڑی کے بارے تو ساں موڑکوں میں سوال ہارے کے اور سوٹ جاند آرہا نہیں اور پانچسو بھی کھنا پڑے گا ایک مارے دے تو پانچسو بھی کھنا پڑے گا لیں گے آپ سے وہ یہ بتا دیں آنکو ہاں بیسی کھل بھی کر سکتے ہیں پانچسو ہاں تھوڑا درائیں تو سیتیا ہو سکتا ہے ہاں درخت ہاں تھوڑا ہنٹ دے سکتے ہیں ایسا کون سا درخت ہے جو نہیں میں دے سکتا ابھی ہاں الپٹری کریں کیونکہ یہ بات ہن کی ضر في broader ہنگ کھنٹی ہو جائے گی گہ ان کا پانچسو بھی کھنٹ دے نمائے کھوڑا ہاں ہن کا پچسو بھی سوٹ ہے اور ایسا ہو گا نہیں آپ جت بتائیں یہ بہت مشکل سوال ہے بات نہیں آپ اس کو ٹوٹ کر کے پانچسو اگر کو دے کے اپنی جان چھوڑا سکتے ہیں ایسے تو یہ چاہیں گے نہیں لے لے رہا لیکن پہلے پانسو لے لیں لے 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 شو کے بعد دی شو کے بعد کھلی بھلی بھائی نہیں گئی شو کے بعد دی مجھے کے رسے سے نکلے آگے بھائی بھائی ایک سود دیتا ہے بھائی ایک پانسو کا نوٹ تو ایک پانسو کا نوٹ ان کو پڑا میں نے اس لیے بھی وہ چہی نہیں تھا وائلٹ ادھر پڑا ہوا ہے مگوہ لیتے ہیں تو آپ کو پانسو کا نوٹ ان کو پڑا سکتا ہے تو آپ کی بڑی بیرمانی ہے کہ آپ یہاں سے اب جا سکتے ہیں بھائی آپ کا کاروبار تو کر لی ہے پانسو جیر کر لیکن کون سا کاروبار کی ہے جس میں نقصان کیا ہے ترتالیسو نوے کا سود دے کر وہ آپ کو اب بھائی رہے ہیں تو اس کا جواب بھائی رہے ہیں میری بھائی رہے ہیں بھائی رہے ہیں بہت مہربانی جی اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ برینٹر بابو جو شو میں انہوں نے انٹری ہے کہ نہیں ڈالی ہے ان کی انٹری آپ کو کیسی لگی ان کی گفتگو آپ کو کیسی لگی ان کا بزنس آپ کو کیسا لگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح انٹرییاں مارتے رہیں اسی طرح سوٹ گفت دیتے رہیں یہاں پانسو لیتے رہیں اور یہ ریال ہے ریال جو گفت جا رہا ہے وہ بھی ریال ہے جی آپ آپ سے ایک بہت فائدہ ہے کہ اگر وہ آپ سے کوئی question کرتے ہیں تو اس میں ہی ہے کہ ہمارے knowledge میں اضافہ بھی ہو جیسے کہ ایسے بہت سے لوگوں کو بتانے ہوگا کہ ایسا کونسا درابطت کے ہونا ہو صحیح بات ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے تو آپ کو اسی سے بہت زیادہ انشاءاللہ بینیفید ہوگا اور آپ نے ہمیں گائیڈ کرنا کمیل سیکشن کے تھو کہ ہمیں یہ چیز کو ایڈ اون کرنا چاہیے نچ میں کہ نہیں کرنا چاہیے مورن باگ یہ تھی کہ فرسٹ اٹیمپ تھی بلکل مجھے میں کافی امپریس ہوں بلکل 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 ان کے لیے مروڈیڈ لانچ کیا گیا تھا تو وہ سوٹ یہ ان کو گفٹ ملا ہے تو اسی طرح کے گفٹ ان کے آپ چاہتے ہیں کہ یہ شو اس طرح سٹارٹ رہے اسی طرح کی انٹرین کی ہوتی رہے تو یہ ایک کو آج سوال کو کہ جواب نہیں آئے اگر آ جائے تو وہ بھی گفٹ سوٹ دینے کے لیے کھڑے ہیں تو میرے خیال ہے اس تو آپ نے بتانا ہے اور ہم اس کو آگے بنایں گے انشاءاللہ بلکل 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 مہمان ہے تو ایک ایک میسی جگر ہمارے یہ ویوورز کو دے نیزل کلتی نو تو جیکب جیسے آپ پر اتنا ایکسپیننس ہے کچھ بھی جو پوائنٹ آپ سمجھ نہیں ہے یہ مجھے بسارا ہے ایک بات یاد آئی مجھے ابھی اور کہ جیکب یہاں پر انہی کے کافی عرصے سے آ بھی رہا ہے اس کو یہاں پر برینڈڈ سوٹ اپنے گھر کے لیے لیے لے کے جاتا ہے تو سیز میں ہمیں جب سوٹ پہنتی ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے لیے تو پرائز بہت اچھی ہے ان لوگوں کی اس لئے میری زیادہ فیملی جانا یہاں آتی ہے سوٹ میں نے آپ کے پاس اور فون کرنے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے اور مزید آگے ان کی بھی فیملی جانا وہ لے کے جاتی ہیں آپ لوگوں سے پر اپنے اور آپ ساتھ ہی ہے کہ جو میسیج ہمارے ورث کے لیے بھی کچھ یہی کہوں گا کہ آپ ٹرائے کریں ان کے ڈریسے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور آپ لوگ جس طرح انہوں نے بتایا آپ کو کہ وہ تو خاتون ہے وہ پہنتی ہیں اور وہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ کتنی میں کانفٹیبل ہوں اور اس کے جتنا بھی کام اچھا ہوا ہوگا ہے تو آپ انشاءاللہ آئیں اور ٹرائے کریں ایک سوال آپ بھی ہمارے ویورس کے لیے ایسیج دینا چاہے ہیں جو کہ ہمارے برینڈ سے رلیٹیڈ برینڈ سے رلیٹیڈ سوال گ张و برینڈ سے رلیٹیڈ یہ ہے کہ جیسے کی نرا جدہے کہ جیسے بہت بات عش VacICE برینڈ سے رلیٹیڈ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ بہت بہت ہمارے بھی geldi ہے تو آپ اس کو ب ewedے ہیں کیونکہятиز بھی کس بیرامبوری بھی convention ببوریڈری ہے یہ نعلی ہے تو آپ کو نحب بھی بہاب PUW Mart نہیں کر ستا ہے کی و градوری جب تو آپ کچھ رہتے ہیں بگ کو تک شکل کے لیے ابliga جا لوگوں کی حافظت ہے یہاں دیکھا ہے کہ یہاں دیکھا ہے کہ وہاں دیکھا ہے یہاں دیکھا ہے ہی اتنا رش ہوتا ہے آج بھی جب میں آئی ہوں یہاں پر تو میں نے دیکھا کہ شاید یہاں پر کچھ فری میں باری ہو رہی ہے پھر مجھے مدل ہے کہ نہیں نہیں یہاں پر سیل ہو رہی ہے کہ اوگے ٹھیک ہے بیسی کہ ہم دسکاؤنٹیڈ دیتے ہیں ایک اور ایک لفظ ہم شروع سے یوس کرتے ہیں کہ اپنے کسٹمر کو بولتے ہیں برینڈڈ کٹپیس پر آپ کو پورے پاکستان سے سب سے سستا یہاں پر ملے گا یہ اپنلی چینج ہے برینڈڈ ارجنال یہاں پر ملتے ہیں اور 50 برینڈ آپ کو ایک ایروپ کے نیچے مل جاتے ہیں برینڈڈ کٹپیس پر آپ کہنا چاہیں گی یہاں پر آپ نے باقی بتا تو دیا ہے مزید آپ کوئی بات ہے تو بتا دیں مزید بات یہ ہے میسیج میرا یہ ہے آپ سب کے لیے جیسے کہ گھر بھی بہت ہے لوگ بہت ہے ہائپر ہو جاتے ہیں لوگ بھی پی چڑھ جاتے ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ لوگ جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں یا پھر آپ جن کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے ساتھ لیس ہمبل اور پولائٹلی آپ بہیو کریں کیونکہ کبھی بھی کسی کی دلزاری کرنا چی نہیں ہوتی ہے تو بس یہی ویسے جگہ کسی کی کبھی دلزاری نہ کریں کیونکہ کسی کی بھی آخ کسی کو لگ سکتے ہیں یہ ایک چوٹا سا اچھا سا پوائنٹ ہے کہ اگر رمضان آ رہا ہے تو ہم ابھی سے شریف ہو رہے ہیں بالکل ابھی سے شریف ہو رہے ہیں اور ان کے میسیج سے مجھے ایک سوال نکلا ہے کہ آپ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں تو ہائپر کیوں ہوتے ہیں آپ کیوں جاتے ہیں برینڈ پر جب آپ کو پانچ ازار کا سوٹ ملتا ہے اور جب آپ یہاں پر آگے وہی سوٹ بائیسو دو ازار کا لیں گے تو آپ ہائپر نہیں ہوں گے آپ فرائش ہو جائیں گے کہنے کا مقصد یہ تھا بہت زیادہ بہت زیادہ ہی بہت زیادہ بہت زیادہ بھی ہیں ہم لوگ بہت زیادہ بہت زیادہ بھی ہیں اور اس کے باستے ہیں کہ ہر دماغ خراب ہے ہم نے پانچ سار کچھ دیا یا تین سار بھی سوٹ مل رہا تھا تو یہ بھی ایک بڑا پائنٹ ہے کہ آپ نے پیسے بھی سیف کر سکتے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے بلکل جی آپ بہت بہت زیادہ مجھے جو آپ بھی اگر ایک برینڈ سے ریلیٹڈ کمنٹ پاس کرنے اور کچھ بھی میسیج ہے مانوی بھی برینڈ سے ریلیٹڈ یہی کمنٹ ہے کہ ٹرائے ضرور کرنا چاہیے سب کو کافی اچھا مدلہ ان کا ہے سب کو برینڈ بھی اچھا ہے سب کو اچھا پرنٹی تو سب کو ٹرائے ضرور کرنا چاہیے بلکل اور بیسے ہے کہ تو پبلک مجھے دے بیسے پبلک کوئی مجھے دنی کے ان کا تھا میسیج ہے کہ آپ کو یہاں پر جیسے گرمی بہت زیادہ تو کیا ہم تھنڈے سوٹ بیجتے ہیں ان کا مقصد ہے کہ کچھ اپنا خیال رکھیں کیونکہ آپ اپنا خیال نہیں رکھتے ہیں آپ اپنے پیسوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں اگر آپ مہنگے سوٹ برینڈ سے خرید دیں گے ہم آپ کو بولتے ہیں اوپنلی کے برینڈ سے سوٹ جو آپ نے ایک لینا ہے اسی پرائز میں آپ کو یہاں پر اسی برینڈ کے دو سوٹ مل جاتے ہیں تو کیوں ضائع کریں اپنے پیسے آج کل انہوں نے بولا کہ کتنی مہنگائی کا دوڑ ہے تو پیسے سیف کریں بہت اچھے میسیج دیئے انہوں نے بلکہ بہت زبردست اور کافی مزا آیا اگر ہمیں مزا آیا تو امید ہے آپ کو بھی مزا آیا ہوگا جو بھی آپ کی سجیشن ہے کمنٹ بوکس میں ہمیں بتائیں گے شو اچھا لگا تو اس کو لائک شیئر کرتے رہیں گے تو نیک ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے جازے اللہ حافظ